السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید مازگلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اس لونیار کے بوفر کے بارے میں ہے آج ہم اس لونیار کے بوفر کے انبوکسنگ کریں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر سے کیا کیا اسیسریز نکلتی ہیں اور اس کا ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے کیا اس کا ساؤنڈ اچھا بھی ہے یا نہیں اور یہ اے سی ڈی سی بھی ہے یہ نہیں دوستو آج آپ اس کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے کیونکہ آج میں سی انسی مشین کا جو وینر ہے اس کی انانسمنٹ کروں گا کیونکہ ایک مہینے بعد ہم نے اس کی انانسمنٹ کرنی تھی تو آج ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے تو آج میں اس کی انانسمنٹ کروں گا کہ کون اس کا وینر ہے اور اس وینر کو ہم ضرور سی انسی مشین ضرور بھیجیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی ہم گیو وے کریں گے دوستو اگر آپ اسی انسی مشین کو جیت نہیں سکے تو آپ نیکس ٹرائی ضرور کیجئے گا کیونکہ ام اور بھی گیو وے لے کر رہیں گے سینسی کے علاوہ تو امید ہے کہ آپ یہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں موسیقی I know you keep asking me Flames and fire I know you are done with me It's just fired It's just fired So let's go guys This is our buffer Lunar X-Beat I'm going to open it So we will open it with our air I have opened it from this We will open it First of all, it's a form We will open it Then we can see it First of all, it's a core tray It's a form It's a speaker It's a dry lift I will show you Then we can see it It's a baser It's a brand new baser It's a brand new baser The rest of the box We can see it It's empty We can see it It's a side Then we can see it Then we can see it We can see it Then we can check it Then we can check it Then we can check it This is plastic body It's a body It's a model X Because this is a model X Because it's a model X He is using Then we have a speaker This is a speaker This is the same Then it's a back This is a bag It's 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 a bag ریموٹ ہے اور یہ آم ریموٹ کے طرح ہے لیکن اس ریموٹ کے ایک نقصان ہے کہ یہ پلاسٹک بڈی ہے زلدی خراب ہو جاتا ہے اور یہ سارے جتنے بھی کمپنیوں کے بیسر ہیں ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے کو خاص نہیں ہے لیکن ہے چھوٹا اس کے بعد یہ اس کے ذات آر ڈیو کیبل ہے جو کہ آر سی ٹو تھری پائنٹ فائی ایم ایم ہے اور یہ ہر بوفر کے ساتھ آپ کو ملتی ہے یہ ایک یونیورسل ہے اس کے ساتھ ایک یہ کیبل ہے یہ جو ہے یہ ٹو ٹونٹی وولٹ کی کیبل نہیں ہے یہ والی بارہ وولٹ کی کیبل ہے اور یہ جو بوفر ہے ہمارا یہ بارہ وولٹ بیٹری پہ بھی چل سکتا ہے اگر لائٹ آئے یا نہ آئے تو آپ چاہیں تو اس کو بارہ وولٹ وغیرہ پہ بھی چلا سکتے ہیں لائٹ آنے جنہاں آنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ ایک مینوالہ کس طرح کنیکشن ہوگیرہ کرنے آپ دے سکتے ہیں اس کے پہ ڈائیگرام بنی گئے کس طرح آپ نے کنیکشن وغیرہ کرنے ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ اس کو پڑھ کر بھی کنیکشن وغیرہ کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ لونار کا ورنٹی کارڈ جو کہ ایک سال کی ورنٹی ہوتی ہے لونار کی تو یہ لونار کا ورنٹی کارڈ ہے آپ دے سکتے ہیں ورنٹی ٹرمزن کنڈیشن اس کے ساتھ آتی ہے تو مکمل اس کا سمان تھا بیک کے اندر اب اس کے بعد دوستو آپ دے سکتے ہیں ہمارا سپیکر آ چکے ہیں لونار کے بوفر ہیں لونار ایکس لیڈ اس کے بعد اس کے یہاں پر ایک LCD ڈسپلی ہے کچھ بٹن بنے ہوئے ہیں یہاں کے ان کو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کام کرتے ہیں ایک یہ انفینٹ ڈائل ہے اس کے بعد یہ سپیکر ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں جوڑ لیتے ہیں پھر ہم اسے چلا کر بھی چیک کریں گے دوستو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ بیک سائٹ پر دے سکتے ہیں یہاں پر کافی ساری آپسٹ بنی ہوئی ہیں یہاں پر جو ہے ایک وائر ہے جوکے ایف ایمنٹ نے کی ہے یہاں کو ایف ایمنٹ چلا سکتے ہیں یہ چلا سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہیں آلان میں آر ہوتلا ہےäng پر ہمارے رائٹ لیفٹ سپیکر لگیں گے تو ہم ان دونوں کو لگا لیتے ہیں یہ ہمارا سمجھ لیں لیفٹ میں لگا لیتے ہیں اور یہ ہمارے رائٹ میں لگا لیتے ہیں اس کو لگانے کے بعد دوستو باب دے سکتے ہیں نیچے جو ہے اس کے دو جیک بنے ہوئے ہیں جو کہ بلیک اور ریڈ ہے ان دو کے اندر آپ اپنی یہ والی وائر لگائیں گے جو کہ آپ کی بارہ وولٹ کی ہے میں بولیکی نیلا ہے اور ایک براؤن ہے وہ دونوں تار ہے آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے جس کے ذریعے اندر آپ کا بہتریG XV فر ہے وہ بگو پر چلیں دے گا اس کے بعد نropri smooth two buttons جو کہ PISE bar 산 pouvoir کے ایک ہے AC دی سی پے یعنی کہ آپ نے اسے بیٹری پر چلانا ہے یہ بجولی پر چلانا ہے اگر بجولی پر چلا میں ت Spirit store پر چلانا ہے تو اسے acres اے P Schutz پر تخلانا ہے تو آپ اسے panels ceux بڑش اکردائیں اگر انسایںسی بڈی سی پر دیں بوسر کو بند کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری کیبل ہے تو اس کو بھی میں یوز کروں گا جس کے ذریعے میں اپنے بوسر کو ٹو 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 ٹی بولٹ پہ چلا ہوں گا سب سے پہلے ہم اسے ٹو 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 ٹی بولٹ پہ چیک کریں گے چلا کے کہ اس طرح بیشیس ہے کیسے اس کا ساؤن ہے اس کے بعد ہم بارہ بولٹ پہ بھی چلا کے چیک کریں گے چلی دوستو میں اسے کنیکٹ کرتا ہوں تو لیجے دوستو باب دے سکتے ہیں ہم نے اپنے بوفر کو آن کر لیا ہے اس بوفر کو آن کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں فرن پر ڈسپلے پہ کچھ ڈاٹڈ بنے میں اس کا مطلب یہ ہمارا جو بوفر ہے لنار ایکس بیٹ کا یہ بھی سٹینڈ بائی پہ ہے تو اب ہم اس کو آن کرنا ہے آن کرنے کے لیے یہاں پر کافی سارے بٹن بنے ہو ہیں تو یہاں پر لکھا ہے موڈ پلے ان پاس اس کے بعد یہ فارورڈ اور ریوز کا آپشن ہے تو اس کو پلے کرنے کے لیے میں اس کا میڈ والا بٹن دباؤں گا تو جیسے میں نے اس کا میڈ والا بٹن دبایا ہے جو کرے انفینیٹ ڈائل کا ہے اس کے ذریعہ آپ دے سکتے ہیں ہمارا جو سپیکر ہے وہ آن ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو آکس لکھا آگیا ہے اس کے بعد انفینیٹ ڈائل سے آپ اپنا ساونڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی بیس کو اپنے والیم کو تو میں اگر اسے دوبارہ دباتا ہوں تو یہ ٹربل ٹربل کنٹرول ہو رہی ہے ٹربل آپ اسے بڑھا جاتے ہیں کم کر سکتے ہیں یہ ہے سب بوفر کی بیس ہے اس کے بعد یہ دوبارہ آکس پہ آ چکا ہے اب میں میں نے اس کا موڈ چینج کرنا ہے کہ میں اس کو آکس پہ نہیں میں نے بلوٹوٹ پہ چلانا ہے تو بلوٹوٹ چلانے کے لیے میں یہ موڈ کا بٹن ہے اس کو دباؤں گا جیسے کہ یہ بلوٹوٹ پہ آ جائے گا تو لیجے بات دے سکتے ہیں یہ بلوٹوٹ پہ آ چکا ہے گئے اس کے بعد میں ساؤنڈ پلے کروں گا ساؤنڈ پلے کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اسے اپنے بلوٹوٹ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلوٹوٹ اون ہو رہی ہے جیسے ہون ہو ہوگی تو اس کیسینل آنے لگ جائیں گے تو میں اس کو بلوٹوٹ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا آپ دے سکتے ہیں یہاں پر لونار ایکس بیٹ کے سکینل آ گئے ہیں تو میں اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں باب دے سکتے ہیں ہمارا جو ہلونار ایکس بیٹ کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کے لئے کوئی ساؤنڈ پلے کرتا ہوں موسیقی تو دوستو آپ دے سکتے ہیں اس کے ساؤنڈ بہت اچھا ہے ساؤنڈ قوالٹی بہت اچھی ہے لیکن بیس اگر دیکھا جائے تو بیس کچھ زیادہ نہیں ہے بس نارمل ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کے لئے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو بہترین ہے آوڈور بغیرہ فنکشن کے لئے یہ کام نہیں آئے گا آوڈور کے لئے آپ کو بڑا بوفر ہی لینا پڑے گا تو اس کے بعد اب ہم اسے بیٹری پر چلا کے دیکھتے ہیں کہ آیا بیٹری پر اس کا کس طر سامنہیں تو لیجے دوستو میں اسے بیٹری پر کنیکٹ کروں گا آپ دے سکتے ہیں میں نے اس کی جو ٹو 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 ٹی وولڈ والی جو آئیر ہے نکال دی ہے اس کو میں اس کو پر ہی رکھ دیتا ہوں اس کو میں بغیر بجلی کے چلا کر دکھاؤں گا تو ابھی آپ دے سکتے ہیں یہ چل نہیں رہا بلکل بند ہے اس کے بعد میں ٹو 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 ٹی وولڈ کو نکال کے اس کے ساتھ بارہ بولٹ نیکٹ کرتا ہوں تو یہ میری بارہ وولڈ کی وائرز آپ دے سکتے ہیں ایک نیگٹیو ہے ایک پوزیٹیو ہے تو میرے پاس یہ ایک بیٹری ہے جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں تیار کر کے دکھائی تھی کہ کس طرح بارہ وولڈ کی گھر میں بیٹری تیار کر سکتے ہیں لیتھیام انسیل کے ذریعے تو اس کے ساتھ میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں تو اس کو میں سب سے پہلے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں کنیکٹ کر دیا ہے لیکن ابھی ہمارا بوفر نہیں چلا کیوں نہیں چلا کیوں کہ ہم نے ابھی پیچھے سے بٹن سے اسے ڈی سی نہیں سیلیکٹ کیا ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ڈی سی پر تو لیجے دوستو آپ دے سکتے ہیں جیسے میں نے اسے آن کیا ہے تو فورا یہ آن ہو چکا ہے ہمارا جو سوچ ہے وہ نکلا ہوا ہے ٹو کوئنٹی وولڈ والا آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد میں اب اس سے بیٹری پر ساؤنڈ اس کا چیک کرتا ہوں موسیقی 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 تو لیجے دوستو آپ نے ساونڈ اس کا چیک کر لیا ہے کہ اس کا 220 وولڈ پہ بھی کیسا ساونڈ ہے اور 12 وولڈ پہ بھی کیسا ساونڈ ہے اگر آپ چاہیں تو سبجلی پہ بھی چلا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے بیٹر پہ بھی چلا سکتے ہیں تو میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہائی ہوگی تو لیجے دوستو اب میں آچکا ہوں ویب سائٹ کے اوپر تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کون وینر ہے تو درا وینر پہ میں نے کلک کر دیا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں ہماری یہاں پر انٹری ہیں ٹوٹل دو سو چھبیس انٹری ہیں ہی ہیں تو ان میں سے دیکھتے ہیں اب کون وینر نکلتا ہے تو اب ہم نے ہمارا جو وینر کا جو ہم نے چیز وین کے لیے جدی ہے وہ ہے ایک تو میں ایک پر کلک کرتا ہوں ایک لکھ کر تو دیکھتے ہیں کون وینر نکلتا ہے ہماری سین سی مشین کا تو لیجئے دوستو اب آپ دے سکتے ہیں تلال اشرف جو ہے وہ وینر ہے ہماری سین سی مشین کے یہ لہور میں رہتے ہیں تو مبارک ہو تلال اشرف آپ ہمارے سین سی مشین کے وینر ہیں آپ سین سی مشین جیت چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ سے جلد رابطہ کر کے آپ تک سین سی مشین پہنچا دیں گے دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور اور سین سی کے علاوہ اور بھی گیو وے آئیں گے تو ان میں انشاءاللہ انٹری میں ضرور حصہ لیں دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ